گجرات کی بی جے پی کی سرکار جا کے بولی ہم کو ٹائم دو ہم فلان تاریخ کو آئیں گے دوسرے دن رات کے صبح کے ایک بجے پورے درگا کے کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کر لیے اور صبح پانچ بجے سے بارہ سو سال کی درگا اور دو مسجدوں کو شہید کر دیئے ابھی خانون نہیں بنا کلیکٹر کو پاور دیئے تھے نا یہ کام گجرات میں کلیکٹر نے کر دیا اب اب یہ خانون بنے گا تو ہر کلیکٹر بولے گا نو 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 مسجد میری ہے قبرستان تمہارا نہیں ہے عیدگاہ تمہارا نہیں ہے میرے بھائی میں پورے بھارت کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ میں بتا رہا ہوں موڈی کو اگر یہ وفقہ قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ہم بھارت کو انیس سو اسی اور انیس سو نووت کے دہے میں لے کر جائیں گے ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں موڈی اب کوئی مسجد قبرستان کو نہیں کھویں گے اگر آپ ملک کو وکشد بھارت نہیں بنانا چاہتے اگر آپ ملک کو انیس سو اسی اور نووت کے دہے میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا سوشل انسٹیبلٹیز دیش میں پیدا ہو جائے گی اگر کل کوئی آ کر بولے گا یہ شیوہ رڈی پیٹ کی مسجد کو میں توڑ دوں گا تو کیا کہ نوجوان چڑیا پین کے بڑھ جائے گا کہ یہاں کے بزرگ بولیں گے کہ میں ضعیف ہو گیا اب میں کچھ نہیں کروں گا بڈہ بھی بولے گا مر نہ آئے تو مسجد کی واضح کر کے مروں گا نوجوان بھی بولے گا جوانی مسجد پہ قربان مئی قربان میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ قانون بوڈی بنانا چاہتے ہیں بتاؤ آپ کتنا ظلم نفرت ان لوگوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہے کیوں بنا رہے ہیں قانون آپ نہیں وف کو اچھا کرنے بنا رہے ہیں کونسا اچھا کرنے آپ گورنمنٹ کلیکٹر پھو پاور وقبہ یوزر غیب ریٹراسپیکٹی ریجسٹریشن ٹرائبونل غیب لیمیٹیشن آکٹ اپلائی ہوگا ایویکیو پراپٹی ختم کو کیا بچے گا پھر خالی کاغذ پہ لکھا ہوگا وقبورٹ مالک کون ہوں گے موڈی ہوں گے ہم وف کیوں کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں ایک بار اگر کوئی وف کر دیا اس کا مالک اللہ ہوتا ہے اب موڈی ورے مالک اللہ نہیں رہ سکتا ہے مالک میں بن جاؤں گا موڈی جی ملک میں سوشل انسٹیبلیٹی نہ پیدا ہو جائے آپ وکشت بھارت وکشت بھارت بولتے ہیں یہ وکشت بھارت ہے سترہ کور مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں آپ آپ کو معلوم کہ خاجہ ہند الولی غریب نواز سلطان ہند کے درگاہ کے اوپر کیس پڑ گیا اور بولا گیا کہ وہ جو دروازہ ہے وہاں پر ایک مندر تھی اس کا سروے کرایا جائے اب کلیک اگر یہ خانون بنے گا تو کلیکٹر بولے گا ییس یہ وف کی پراپٹی نہیں ہے اب بتاؤ یہ کیس بڑھ چکا ہے آگرا کی جامعہ مسجد ہے شیڑیوں پہ بولتے نہیں یہاں پر نیچے کچھ اور تھا یہ بھی ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے اگر ہم ایسا ہی لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے یاد رکھو فلسٹین کا مسئلہ یہ وف خانون کا مسئلہ یہ صرف جو بندی بریلوی صوفی اہل حدیث یا شیاؤں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری شناخ کا مسئلہ ہے تو بیدار ہو جاؤ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو منلس اتحاد المسلمین سے وابستا رہو تم دیکھ رہے ہو کہ پارلیمنٹ کے لیکشن میں کس طریقے سے منلس کے ایک ایم پی کو امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے تمام کے تمام ابو جہل تمام کے تمام ابو لحب تمام کے تمام عبداللہ ابن سباہ یہ تمام کے تمام وہ جو بکواز بکا اس کے شاگرد امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے متحد ہو گئے میرے بھائی اسی لیے متحد ہوئے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں تمہاری ایک اور آواز جائے پارلیمنٹ میں مگر اللہ جو بھی کرتا وہ اللہ کے فیصلے اللہ کو معلوم مگر میں آپ وعدہ کر چکا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے میں ایک ہوں مگر مجھے ایک ہونے پر نہ میرے لیے کمزوری کا باعث بنتا ہے نہ میں اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرتا ہوں میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلہ مت محسوس کرو نوجوانوں کبھی بھی زخمیوں کی تیمارداری کرنے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مجھے کین نے گئے لیا تو حضرت امارہ نے تلوار اٹھا لیا اور تلوار اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے کہ میں جہاں کہیں بھی دیکھتا وہاں پر امارہ نظر آتی تھی اور آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا کہ اے امارہ میری نسلیں تجھ پر خربان تو نامو سے رسالت پر پہرہ دے رہی تو نوجوانوں یہ وقت کٹھین ہے مگر تاریخی وقت ہے تاریخی اس لیے ہے اگر آج تم گر جاؤ گے اگر آج تم جھک جاؤ گے اگر آج تم ڈر جاؤ گے تو آنے والی نسلیں تم کو ڈر پوک کے نام سے پکارے گی آنے والی نسلیں تم کو کہے گی یہ جھک گئے یہ کمزوری کی مثالیں پیش کیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ وقت خیام کا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت خیام آیا یہ سینہ تان کا کھڑے ہونے کا وقت ہے سبخ حاصل کرو ان فلسطینیوں سے جو رو تو رہے ہیں مگر ان کے ہونسلے قتم نہیں ہو رہے ہیں جو اپنے بچوں کی اپنی ماں کی باپ کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھ میں آسوں آ رہے ہیں مگر ان کے ہونسلے اور بلند ہو رہے ہیں ایک سال تک اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل کا مطلب امریکہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس ان کا پاس چاہے جذبہ ہے ایمان کی دولت ہے اللہ پر اٹو توقع ہے اسرائیل کے داد انہوں نے گھسا دیئے اسرائیل سمجھ نہیں پا رہا ہے مغربی ممالک کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہے یہ کون ہے اکیس لاکھ میں سے ہم نے پندرہ لاکھ کو بے گھر کر دیا تب بھی ان کے سینے تان کر یہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا ان کی بیٹیوں کو دفنہ دیا گیا ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ان کے مسجدوں کو ختم کر دیا گیا ان کے ڈاکٹروں کو ٹیچروں کو ختم کر دیا گیا مگر آج بھی وہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں حضبن اللہ حنیم الوکیل حضبن اللہ حنیم الوکیل اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں تو نوجوانوں بزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں اپنے حاصلوں کو بلند رکھو وطن عزیز کو بچانا ہے ہریانہ کے الیکشن غلطی سے جیت گئے موڈی غلطی سے جیت گئے اب کیسا جیتے میں تو نہیں تھا وہاں پر ورنہ بولتے بی ٹیم بی ٹیم انہوں گئے تو ایسا ہوا انہوں گئے تو ایسا کرے میرے کو بہت سے لوگ بولے میں والا بیٹھو میاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی یہ جمک جکہ جو کر رہے نہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہار گئے ہیں نوہ آپے اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ